دلے میں آج ایک بار پھر بلڈگجر ایکشن دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر حجرت نجام الدین درگاہ کے پاس بنے ہوئے چار سو سال پرانے ایک بھورے شاہ کی مجار کے آس پاس اور اس پر بنے لیگل اسٹرکچر کو جو ہے وہ پی ڈی بلڈی دورہ ہٹائے گیا ہے آج تقریباً سبح دس بجے جو ہے یہ کاربائی شروع ہوئی پتایا جاتا ہے کہ حجرت نجام الدین اولیہ کے جو انیعائی تھے بھورے شاہ ان کی مجار تقریباً چار سو سال پہلے یہاں پر جو ہے وہ استحاپیت کی گئی تھی اس کے بعد اس ایکشن کے پہلے کچھ دن پہلے جو ہے پرشاشن کے ساتھ بیٹک بھی بھی تھی جو مجار کے جو سنچالک ہیں انہوں نے اپنے حساب سے جو دیواریں ہٹانی تھی یا جو اسٹرکچر ہٹانا تھا وہ ہٹا بھی دیا تھا لیکن لوگوں کا آروف ہے کہ آج اچانک سے پولیس کے ساتھ جو ہے وہ پی ڈی بلو ڈی کے لوگ آئے اور انہوں نے یہاں پر جو پورا ایک اسٹرکچر بنا ہوا تھا شیٹ بنا ہوا تھا اس کو جو ہے توڑ دیا ہے اور تحس نیس کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو درگاہ کا اسٹرکچر ہے وہ فلال اس طرح سے نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پر بھورے شاہ کی مجار کے ساتھ ساتھ پانچ ان مجارے بھی آپ کو تصویروں میں دیکھنے کو مل رہی ہوں گی یہ پورا اسٹرکچر ہے اور دراصل کہا یہ جا رہا ہے کارن یہ دیا جا رہا ہے کہ چکی جو درگاہ کا ایک حصہ ہے وہ اس سڑک سے گجرنے والی ایک فٹ پاتھ کا جو ہے راستہ رک رہا تھا اور اس وجہ سے آپ اس کو سوندھری کرنے کے لیے یہ پورا جو مجار جو ہے اس کو توڑ دیا گیا لیکن لوگ یہاں موجود ہیں ان کے آروپ کچھ اور ہیں کیا پراپر نوٹیس نہیں دیا گیا کیا شکایت ہیں آپ لوگ جی اس کا نوٹیس تو دیا نہیں گیا ایک ہفتہ پہلے ان کو جو یہاں کے کیر ٹیکر ہیں ان کو بلائے تھا ایس ڈی ایم نے ان کو سمجھایا تھا تھوڑا فوت پاتھ کلیر کرنے کے لیے بولا تھا وہ انہوں نے کلیر کر لیا تھا ان کو کوئی نوٹیس نہیں دیا آج صبح دس بجے سے یہاں توڑ فوڑ چالو کر دی گئی ہے یہ تو بہت پرانی مجار ہے یہ پانسو سال سے زیادہ پرانی مجار ہے محبوبی الائی کے مریدوں میں ہے یہ نظام الدین علیہ کے مریدوں میں ہیں آپ اور سونو نگم بھی یہاں آئے فرویڑ کمار بیدائیق جی بھی یہاں تھے اور بھی یہاں کے مہاپور بھی یہاں پہ آئے ہیں کافی سارے لوگ یہاں پولٹیکل لوگ بھی آتے ہیں سلام کرنے آتے ہیں سرکار کو سونو نگم ساپچے تو میں بھی دو بار یہاں پہ ملاؤں اس درگا پہ تو اب کیسے اس کو آپ لوگ آگے درگاہ کو سنچالت کریں گے کیا طریقہ رہے گا بچ دیکھو آپ کر رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو بھی اس میں دو سی ہو اس کو سجا ملنی چاہیے بلکل تو کس کے عادشوں سے یہ بلو جر کاروائی ہوئی جب میں یہاں پہ پہ پہنچا تو یہاں پہ پی ایسی ہی پی ایسی تھی کافی سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے ہم نے دیکھا درگاہ ٹوٹ رہی ہم نے منہ کرا کہ یہ چھت چھوڑ دی جائے تو پرساسن کے لوگ آئے وہ مجھے دمکانے لگے بولے آپ یہاں سے ہٹ جائیے آپ بلکل مت بولی آپ کہاں سے آئے ہیں میں نے ان سے کہا میں پیران کلیر سے آیا ہوں سابر پیہ سے آیا ہوں محبوب الہی میں سلام کرنے میں بیس سال سے آتا ہوں یہاں پہ تو مجھ سے انہوں نے بولا آپ یہاں سے ہٹ جائیے آپ مت بولیے بیچ میں فیلال یہ دیکھیں گے یہ پورا اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک چھت تھی باقاعدہ اسٹرکچر تھا لوگ جو ہے یہاں پر آتے تھے متھا ٹیکنے کے لیے اپنی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے اور آپ دیکھیں تو جو تمام سمان ہے یہاں پر موجود تھا جو کی درگاہ میں استعمال ہوتا تھا وہ بھی فیلال یہاں پر پیچھے پڑا ہوا ہے اب جاہر طور پر سوال یہ ہے کہ آگے اس جو مجار کا برے شاہ کی مجار کا سنچالن ہے وہ کیسے ہو پائے گا دوبارہ کیسے یہاں پر آگے بیوستہیں بنیں گی اس کو لے کر لوگوں کے من میں چھنتائیں ہیں اور انہی چھنتاؤں کو لے کر بابا کیسے مجار آگے آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے کیسے بیوستہ آگے بنائیں گے ابھی ویستہ تو ابھی دیکھتے ہیں بھی گورنمنٹ کیا کہتی اس کے بارے میں ابھی کچھ سوچا نہیں ہے باقی جو ہمارے جو پیر صاحب ہیں وہ بتائیں گے کیا کرنا آگے یہ مزار تو کم سے کم یہ چار سو پانچ سو سال پرانی ہے یہ آج کی نہیں ہے یہ فتبات تو یہ جو فتبات جو ہے یہ تو ابھی بنے ہیں یہ تو یہ مزار تو یہ چار سو پانچ سو سال پرانی ہے بوری شاہ صاحب تو جاہر طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ جو یہاں پر فتبات اسٹڑک سے گجر رہی ہے دراصل وہ اسی سن انیس سو اسی بیاسی کے پاس ایشی ایٹ گیمز کے ٹائم بنی تھی لیکن مزار اس سے پرانی ہے اور ایسے میں سرکار نے کوئی ویکلپی بیوستہ آیا اس کے سندکشن کا راستہ نہ دیکھتے ہوئے بینا کوئی نوٹس دیئے یہاں پر مزار پر بلو جر چلوا دیا ہے ویڈیو جنلیش چند دیو عیادوں کے ساتھ گورپ شباستو ٹائم چنانو بھارت دلی